موسیقی اسلام علیکم ابرار شید آپ کی خدمت میں ایک مردبہ پھر حاضر ہے اور خبریں ہیں میرے پاس دو ایک خبر ہے اچھی ایک خبر بری خبر ہے اور اب سمجھ نہیں آتا کہ اچھی خبر سے آغاز کروں یا بری خبر سے تو میرا خیال ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایک اچھی خبر دیتا ہوں اچھی خبر یہ ہے کہ WHO یعنی World Health Organization یا عالمی ادارہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ اب پوری دنیا میں COVID-19 کے جو کیسز ہیں ان میں دس فیصد تک کمی واقع ہوئی ہے یعنی دس فیصد تک کمی واقع ہوئی ہے عالمی سطح پر COVID-19 کے کیسز میں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوصلہ اطلاع اور اچھی خبر ہے اب میں آتا ہوں ایک COVID-19 کے حوالے سے ہی بری خبر کی جانا ہے اور بری خبر یہ ہے کہ COVID-19 کا ایک اور نیا وائرس یا ایک اور نئی قسم سامنے آئی ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اب یہ جو قسم سامنے آئی ہے یہ ویکسین کے مقابلے میں ریزیسٹنٹ ہے یعنی اس وائرس میں جو ویکسین اس وقت مارکٹ میں دستیاب ہے بلکہ ویکسینز جو مارکٹ میں دستیاب ہیں ان ویکسینز کے خلاف اس میں کافی زیادہ مدافعت پائی جاتی ہے اب اس وائرس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا نام کیا ہے نیا نام کیا رکھا گیا ہے اور اس کے خلاف جو انٹی باڈیز ہیں یعنی انسان کے اندر جو ایمیون سسٹم ہے قوت مدافعت کا جو سسٹم ہے وہ کیسے کام کر سکتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نئے وائرس کا یہ جو نیا سٹرین جو وائرس کی ایک نئی قسم جو سامنے آئی ہے اس کا نام رکھا گیا ہے سارز ڈیش سی او وی یعنی کوویڈ ڈیش ٹو یعنی سارز کوویڈ ٹو اس نئے وائرس کا یہ نام ہے پہلے وائرس کا نام تھا کوویڈ نائیٹین یعنی کوویڈ ڈیزیز نائیٹین اب ہے سارز کوویڈ ٹو اور بتایا یہ گیا ہے کہ اس کے جو اقسام یا قسم اس وائرس کی جو سامنے آئی ہے جن ممالک میں یہ سامنے آئی ہے اور ممالک میں برطانیہ برازیل ساؤتھ اکفریقہ اور امریکہ شامل ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سائنس دان اس حوالے سے بھی ورڈ ہیں یا پریشان ہیں کہ اس کی امپلیکیشنز جو ہیں وہ ویکسینز کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے کافی زیادہ ہو سکتی ہیں کیونکہ اس میں نئی ویکسینز کے حوالے سے کافی زیادہ مدافع پائی جاتی ہے اب جو انٹی بارڈیز ہیں اب یہ کس طرح ایمینٹی کو بوسٹ کرتی ہیں یہ تھوڑا سا سائنسی اور تھوڑا سا ٹیکنیکل قسم کا معاملہ ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو آسان الفاظ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں انٹی بارڈیز کو ایمیونو گلو بول ایمیونو گلو بولنس کہا جاتا ہے یعنی انٹی بارڈیز اے کے اے ایمیونو گلو بولنس یہ کسی بھی انسان کی بارڈی کے اندر جسم کے اندر یعنی پہلی لائن آف ڈیفینس ہوتی ہے یعنی قوت مدافع کی جو پہلی لائن ہے جو ڈیفینس کی یہ وہ ہے اور اس کو مطابق اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو سارز کووڈ ٹو انفیکشن ہے وہ جو انٹی بارڈیز ہیں اس کے خلاف اتنی زیادہ مدافع سے کام نہیں کر سکتی جیسی وہ کووڈ نائنٹین کے حوالے سے کر رہی تھی اب انٹی بارڈیز کیوں اپورٹنٹ ہیں جس طرح میں نے بتایا ہے کہ اس سے آپ کے اندر قوت مدافع پیدا ہوتی ہے اگر ایک تفعہ آپ کو کووڈ نائنٹین ہو جائے اور اس کے تقریباً ایک مہینے کے بعد آپ کے اندر اس کووڈ نائنٹین کے خلاف قوت مدافع یا ایمینٹی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اب اگر ہم ان دونوں چیزوں کو آپس میں جوڑیں کہ ایک طرف ڈیو ایچ او کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں کووڈ نائنٹین کی جو وبا ہے اس کے جو کل کیسز ہیں ان کی تعداد میں اور انواد میں دس فیصد تک کمی دیکھنے میں آئی ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو نیا وائرس آ رہا ہے اب سائنستان اس بات پر پریشان ہے کہ اس نئے وائرس کو کیسے ٹیکل کیا جائے کیا اس کو چھوڑ دیا جائے لوگوں کو ایمینٹی کو عزمائی جائے ہرڈ ایمینٹی کو عزمائی جائے اس کو جھوکتو چھوڑ دیا جائے یا اس کے بارے میں جو ویکسینز ہیں ان کو مزید موثر بنایا جائے تاکہ وہ کوویڈ نائیٹین کے ساتھ سارز کوویڈ ٹو وائرس جو ہے اس کے خلاف بھی یہ ویکسینز موثر طور پر کام کریں دنیا میں اس تک پانچ کے قریب جو موثر جو ویکسینز ہیں مختلف ممالک کی وہ سامنے آ چکی ہیں جس میں چائنہ ہے دو امریکہ کی ہیں یعنی موڈرنا ہے چائنہ کی سائنو فارم ہے فائزر بائیو اینٹیک ہے اس کے علاوہ ایسٹرا زینکا ہے اس کے علاوہ رشیہ کی سپوٹنک ہے رشیہ کی ایک اور ویکسین بھی ہے جس کا میرے ذہن سے اس وقت نام نکل گیا ہے لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریبا پانچ ویکسینز اس وقت دنیا میں استعمال کی جا رہی ہیں کسی ویکسین کی افیکٹیونیس یا اس کا اثر جو ہے کوویڈ نائیٹین کے حوالے سے زیادہ ہے کسی کا کم ہے البتہ یہ تمام ویکسینز استعمال کی جا رہی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں خاص طور پر یو اے ای میں اس طرح کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں کہ کسی شخص نے کوویڈ نائیٹین کی ویکسین کی پہلی ڈوز لگوائی اور اکیس دن کے بعد اس نے دوسری ڈوز لگوانی تھی لیکن ان اکیس دنوں کے اندر اندر اس شخص کو دوبارہ یا اس شخص کو ویکسین لگوانے کے باوجود کوویڈ نائیٹین ہو گیا اب سائزدان اس حوالے سے کافی زیادہ پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ اگر صورتحال یہی رہی اور اس وائرس کے خلاف مؤثر ترین ویکسین مارکٹ میں نہ آئی اور پرانی ویکسینز نے اس کے خلاف اس طرح کام نہ کیا جس کی توقع کی جا رہی ہے تو خدشہ یہ ہے میں ایک مرد با پھر یہ کہہ رہا ہوں اللہ کرے یہ بات غلط ہو اللہ کرے یہ تمام تجزیات جو ہیں دنیا میں کیے جا رہے ہیں یہ غلط ہوں لیکن یہ وائرس جو ہے یہ ہاتھ سے نکل سکتا ہے اور اس سے پہلے وائرس کی نسبت مزید تباہی آ سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وائرس زیادہ ڈیڈلی محلق اور جان لیوہ ہے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اور اب تک دنیا کے صرف چار ممالک میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اس کے کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے بہت سے کیسز سامنے آ چکے ہیں صرف برطانیہ میں دسمبر سے لے کر اب تک تینتیس تھرٹی تھری کیسز مزید سامنے آئے ہیں نہ جانے ساؤتھ افریقہ میں کتنے کیسز سامنے آئے ہیں برازیل میں کتنے سامنے آئے ہیں امریکہ میں کتنے سامنے آئے ہیں یہ تو چار ممالک ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ابھی تک وسوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو سارز کوویڈ ڈیش ٹو سارز کوویڈ ٹو یعنی کوویڈ کی دوسری قسم جس کو نام دیا گیا ہے سارز کوویڈ ٹو یہ وائرس اب ان چار ممالک کے علاوہ کن کن ممالک میں پھیل چکا ہے اور ان ممالک کو اس کے حوالے سے علم بھی ہے یا نہیں اگر علم ہے تو اس حوالے سے وہ کیا حفاظتی یا احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں معاف کیجئے گا اب اس طرح کی صورتحال میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دوہزار اکیس بھی کوویڈ کی نظر ہو جائے گا اور اگر ایسا ہوگا تو یہ انسانیت کے لیے پوری دنیا کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک اور تشویشناک خبر ہوگی اللہ کرے یہ تمام خدشات غلط ثابت ہوں یہ تمام تحقیق غلط ثابت ہو لیکن جبکہ سائنسدانوں نے یہ تحقیق کر لی ہے کہ ایک نیا وائرس آ چکا ہے تو ہمیں اب پہلے سے بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے فیلہا اسی قصہ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ مجھے دیجئے مجھے دیجئے